بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک تو آپ کو میں بتانا چاہوں گا اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں جس طرح فراڈ دھاندلی اور دھاندلا اور ڈکیٹی ہوئی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں اسلام آباد کے جیسے میرے حلقے میں این اے فارٹی سیون میں میں نے ووٹ لیئے تقریباً ایک لاکھ پانچ ہزار فارٹی سکس یوسی تھی تمام یوسی سے میرا مدت مقابل ہارا ہے وہ ووٹ لے رہا ہے اکامن ہزار اور ڈیفرنس جو ہے وہ بھی تریپن ہزار سے زائد کا ہے اب وہ جو ہارنے والے کا اتنا ہیوج ڈیفرنس ہے اس کو جتا دیا اور جیتنے والے کو ہرا دیا اسی طرح آپ نے دیکھا جو میرے ساتھ کے دو حلقے ہیں ان میں بھی یہی سچویشن ہے اور میرے ساتھ جو الیکشن رڈ رہے تھے وہ صرف یہ نہیں تھا کہ تارک فضل چودری ہو اس میں جماعت اسلامی تھی اس نے کل پریس کا انفرنس کی ہے اس میں مصطفیٰ نواز گھوکر تھا وہ پہلے دن سے حق میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے اس میں ٹی ایل پی تھی اس نے کل پریس کانفرنس کی ہے اور اسی طرح تمام وہ لوگ جو لوگ ہمارے مطلب مقابل تھے ان لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ فارم فارٹی فائیو وہ چیز ہوتی ہے جس کے تمام پولنگ ایجنٹس کے اس کے اوپر دسخت ہوتے ہیں اور اس کی روشنی میں فارم فارٹی سیمن بتا ہے اب فارم فارٹی فائیو کیا ہے یعنی کہ جو سارا دن ووٹنگ ہوئی ہے اس کی گنتی کرے گا اس کے اندر ہر جو کینڈیٹ ہے اس کے ووٹ لکھے گا اس کو کلکولیٹ کرے گا اور اس کے بعد اس پہ اپنے دسخت بھی کرے گا انگوٹھا بھی لگائے گا اور اس کے اوپر دسخت کرے گا انگوٹھا لگائے گا اور اس کے اوپر تمام پولنگ ایجنٹس جو بیٹھے ہوئے وہ سارے اپنے دسخت کریں گے سب نے کر دیا اور اچھا اگر کسی کو اتراز ہو بہت اہم بات ہے اگر کسی کو اتراز ہو کہ یہ فارم فارٹی فائیو درست نہیں ہے یا گنتی درست نہیں ہے تو وہ وہی اسی وقت اپلیکیشن دے سکتا ہے اس کیس میں بھی اور باقیوں کا کیس میں بھی کسی جگہ کوئی اپلیکیشن نہیں آئی کوئی اپلیکیشن نہیں آئی بیننگ دیر بھائی فارم فارٹی فائیو ہر کسی نے ایکسپٹ کر لیا اب اگلا ریزرٹ کنسولیڈیٹ ہوتا ہے فارٹی سیون فارٹی سیون جو کچھ لکھا ہوا ہے فارٹی فائیو میں اس کو کمپلیٹ لکھ کے پارٹی سیون جاری ہوتا ہے اچھا جو فارٹی فائیو ہے مثلا میرے ہلکے ہیں مثال دے رہا ہوں تھری ایٹی سیون ہے تین سو ستاسی پولنگ سیشن تھے تین سو ستاسی پریزائیڈنگ افسر نے دسکت کیے انگوٹے لگائے تین سو ستاسی اسسسٹنٹ پریزائیڈنگ افسر نے دسکت کیے انگوٹے لگائے اور کم سے کم بھی ہر ہلکے میں چار پانچ چھے پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں ایک وقت میں کوئی آٹھ نو بندوں نے دسکت کیے اور اگر آٹھ بندے بھی تصور کریں تو تھری ایٹی سیون پولنگ سٹیشن ہیں اگر آپ اس کو کم کر کے پانچ بھی تصور کر لیں یعنی چار کر لیں پانچ کر لیں چھے کر لیں ہم ایوریج چھے کرتے ہیں یعنی دو پریزائیڈنگ افسر اور اسسسٹن پریزائیڈنگ افسر اور چار ہم پولنگ ایجنٹ تصور کر لیتے ہیں چھے کا مطلب یہ ہوا کہ تھری ایٹی سیون تقریباً دو ہزار افراد کے اس کے اوپر دسکت ہے اور مختلف دو ہزار بندے مختلف لوگوں کے دسکت ہے مگر اور یہ وہی فارم فارٹی فائیو ہے جو میرے پاس بھی ہے میرے اپونٹ تاریخ فضل چودری کے پاس بھی ہے مصطفیٰ کے پاس بھی ہے جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے اور کل تحریک لبیک نے بھی میرے ساتھ پریز کانفرنس کی ہے اس کے پاس بھی ہے اور باقی بھی کنڈیٹس کے پاس ہے وہی پیپلز پارٹی کے سبت و نصن بہاری کے پاس بھی ہے اب ایک شخص ایک شخص ریٹرننگ افسر وہ اٹھتا ہے وہ سارے فارم فارٹی فائیو کو سیڈ لائن کرتا ہے اور اپنی مرضی کا ریزرٹ بنا دیتا ہے وہ فارٹی سیون میں آ لکھتا ہے پھر ہم یہاں آتے ہیں یہاں سے ہمیں سٹے ملتا ہے اور ریٹرننگ افسر مجھے لکھ کے دیتا ہے رائٹنگ میں آرڈر دیتا ہے پوری میڈیا کو میں نے اس دن دکھایا تھا رائٹنگ میں آرڈر دیتا ہے کہ پوسٹ پون ہوگی ہے کنسولیڈیشن پراسس ہم نے روک دیا ہے وہ رائٹنگ میں آرڈر لے کہ ہم چلے جاتے ہیں تو پیچھے تارک فضل کو بلا لیتا ہے اس کے ساتھ ٹیمپرنگ کرتا ہے سارا فراڈ کرتا ہے میں فوری طور پر وہاں جاتا ہوں تو ہمارے پر حملہ کر دیتے ہیں اور ریٹرنگ افسر ہمیں انتر نہیں جانے دیتا اور ہم یہاں تے الیکشن کمیشن ہماری اپلیکشن لیتا ہے فوری طور پر اس پر آرڈر کرتا ہے وہ ان کو آرڈر بھیجتا ہے لیکن ہماری کوئی سنتا اور اتفاق سے اور عجیب سی بات لگتی ہے کہ الیکشن کمیشن خود سٹے دے رہا ہے خود ان کو روک رہا ہے اور خود کہہ رہا ہے کہ ان کے حلاف ایکشن کیوں نہیں آپ کیوں یہ ارکتے کر رہے ہیں اور رات کو نوٹیفکیشن جاری کر دیتا ہے جس کو ہم نے آئی کورٹ میں چیلنج کیا اور ابھی وہ آرڈر ریزر ہو گیا ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ نوٹیفکیشن وہ سٹ سائیڈ ہو جائے گا اب اسی طرح پورے پاکستان میں بہت بڑی تھمک مجارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی جیتی ہے ہر حلقے میں جیتی ہے فارم فارٹی فائیو موجود ہیں آج جو کچھ ہو رہا ہے میں ایک سیف ڈی جی خان کی بات کرتا ہوں ذلے کی وہاں لغاری کو جتایا گیا سجاد مہتھینہ وہ بڑی لیڈ سے جیت چکا تھا فارم فارٹی فائیو کے حساب سے بگر اس کو ہرا دیا گیا اور وہ زرتاج گل زبردست تھی بڑی مشکل سے مارک اٹھائی ہونے کے باوجود وہ اپنا ریزرٹ لینے میں کامیاب ہو گئی ہمارے وہاں اقبال ساکیب صاحب ہیں انہوں نے بھی ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے ان کو ہرایا گیا مخالف کو جتوایا گیا اسی طرح اقبال بدانی تھے ان کو بھی ہرایا گیا اور میرے ساتھ موجود ہیں علی محمد خلول صاحب علی محمد خلول صاحب میرے پاس موجود ہیں یہ ان کا حلقہ تھا اینڈے بانٹی فور یہ جیتے ہیں جناب پچاس ہزار کی لیڈ سے پچاس ہزار کی لیڈ سے یہ آپ کے ایک لاکھ تیرہ ہزار اس کے ووٹ تھے فارم فارٹی فائیو کے امتابق ان کے اپنٹ نے ووٹ لیے سکسٹی فور تاؤزن چونسٹھ ہزار پچاس ہزار کی لیڈ سے جیتا ہوا بدنا اس کو ارا دیا اور یہی آل پورے آپ لی جی خان ڈیمین میں ہے پنجاب میں ہے اور بہت ساری کراچی میں ہے بہت ساری جمعوں میں اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جو لوگ کل آپ نے وہ اترے ہوئے چہرے وہ فراڈ وہ کرپ مافیا آپ نے ہی کھٹے بیٹھے ہوئے دیکھا جس کو پی ڈی ایم ٹو کی شکل آپ کہہ سکتے ہیں پی ڈی ایم ون نے جو اس ملک کی تباہی اور جڑے کھوکلی کیے وہ اب پی ڈی ایم ٹو جس کو حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے عوام نے مسترد کر دیا اب اشرافیہ کو اور اس بدماشیہ کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو فراڈ فورجری اور بیمانی اور ڈکیتی ان لوگوں نے کی ہے ان کو شرم و حیاء ختم ہو گئی ہے کہ کس مو سے آپ اکھٹے ہو کے اور پھر ہمیں کہتے ہیں آپ سیاسی نہیں ہیں آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو آپ نے جرم کیے ہیں اس کو ختم کریں میں آپ کو آفر کرتا ہوں ہم ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں مگر جو ہمارا منڈیٹ ہے عوام کا منڈیٹ ہے وہ ان کو واپس کریں جو چوری کیے ہیں حلکے سارے لاہور میں انہوں نے چوری کیے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں مریم نواز آر گئی تھی نواز شریف آر گیا تھا شباز شریف آر گیا تھا اونہ آر گیا تھا سارا یہ فراڈ ہے سب آپ کے سامنے ساری تفصیلات آ چکی ہیں اس میں تفصیل بھی کیا جائے آپ وہ حلکے واپس کریں ٹو تھرڈ منڈیٹی سے بھی زیادہ ہماری سیٹیں منتی ہیں حکومت ان کو بنانے دیں جس کو عوام چاہتی ہے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آئین کے دیئے ہوئے اختیارات کے تحاد آپ نے جو جس کو عوام منتخب کرے گی وہی حکومت بنائے گی اور آئین کی وائلیشن میں اگر وہ ٹولہ وہ طبقہ جو آپس میں بیٹھ کے ایک ہفتہ پہلے تک دستو گریبان تھے وہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے آج پی ٹی ایم ٹو بنانے جا رہے ہیں یہ ملک کے لئے تباہ کن ہوگا لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے عوام کو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے اوورسیز کو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے انٹرنیشنل ورڈ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہی کوئی انویسٹمنٹ نہیں لائے گا اور ان کو اگلے ہی مہینے دو مہینے میں چوبیس ملینڈ ڈالر کی واپسی ہی کرنی ہے ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے جب دیکھیں پبلک سپورٹ سے گورنمنٹ آتی ہے تو وہ پالیسی وہ بناتی ہے جس کو پبلک کی سپورٹ ہوتی ہے اس کو انٹرنیشنل ورڈ ریکنگنائز کرتی ہے اس کو اوورسیز ریکنگنائز کرتے ہیں پھر انویسٹمنٹ آتی ہے پھر ملک آگے چلا کرتے ہیں لیکن جس انداز سے یہ چلانا چاہتے ہیں یہ ملک کی تباہی کرنا چاہتے ہیں تو میں سوال کرتا ہوں اپنے انداروں سے جو اس ملک کی حفاظت کے ذمہ دار ہے کیا آپ نے ملک کی حفاظت کی بجائے ملک کی جڑے کھوک لی اگر کرنی ہے اور ان ظالموں ان جابروں اور ان چوروں اور ڈاکوں کی مدد کرنی ہے اور اس ڈکیتی میں آپ شریک کار ہو کے ان کو آگے لانا چاہتے ہیں تو کیا یہ آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں یا ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے اس کی دشمنی میں ملک کو کھکلا کر رہے ہیں پچیس کروڑ عوام سے آپ بدلے لے رہے ہیں اور اس کا نقصان ہمارے ان پچیس کروڑ عوام کو بھی ہے اور ان کے بچوں کے مستقبل کو بھی ہے خدارہ آج بھی ہوشکے نہ کھن لے اور آخری بات میں منصف اعظم چیف جسل صاحب پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آج پورے پاکستان میں پوری دنیا میں شور اٹھ شکا ہے جو ڈراما جو فراڈ جو ڈکیتی جمہوریت کے نام پہ آئین کے نام پہ قانون کے نام پہ ہو رہا ہے خدا کے لیے آپ کے آنکھیں اور کان کھلنے چاہیے آپ کو رات کو عدالتیں تو نہ لگائیں لیکن دن میں تو لگا لیں لوگوں کو انصاف دے پچیس کروڑ عوام کیا کرے کس کے پاس جائے اگر آپ نے بھی انصاف نہ دیا تو آپ کا نام بھی تاریخ میں تاریخ ترین الفاظ میں لکھا جائے گا آج صرف عدلیہ سے توقع ہے میں کہتا ہوں کہ وہ ہوشکے نہ کھن لیں عدلیہ کم سے کم لوگوں کو انصاف دے لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں تاکہ ہم ملک کو آگے لے جاثریں جائے گا ہم ملک ملک یعفتonen قدر لے جاں قدر لے جد ہوشکوا